بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو دو آن لائن کلاسز آف ڈی پی ایس اور آئی سی خشاب اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ایم شازی اکرم یو ٹیچ یو پاکستان سٹڈیز آئی ہوپ یو بی ہیپی فریش اور ایڈی فور لرننگ کلاس ٹین سٹوڈنٹس نائنھ کلاس کی طرح اب بھی آپ کے لئے آپشنل ہے کہ آپ پاکستان سٹڈی اردو میں پڑھیں یا انگلیش میں بقائدہ پڑھائی کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں رب زدنی علمہ رب یسر ولاتو اثر و تمم بلخیر ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے نائنٹ کلاس میں فائیف چپٹر پڑھے تھے اسی کو کانٹینیو کریں گے کلاس ٹینٹ میں سیکس چپٹر سے سیکس چپٹر پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے نائنٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا تاکہ جو ہے ٹینٹ کلاس میں چپٹر نمبر سیکس جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آسکے یہ سٹوڈنٹس چپٹر نمبر ون نائنٹ کلاس میں ہم نے پڑھا وارٹیز آئیڈالوجی آئیڈالوجی آف پاکستان ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں پڑھا اور چپٹر ٹو میں ہم نے نائنٹین فورٹی ٹو نائنٹین فورٹی سیون کے درمیان پاکستان موومنٹ کے امپورٹنٹ ایورٹس جو ہے وہ ہم نے دیکھے اسی طرح چپٹر نمبر سری جوگرفی آف پاکستان میں نوکیشن آف پاکستان فیزیکل فیچرز آف پاکستان کلائیمیٹ آف پاکستان ریورز آف پاکستان اینیملز آف پاکستان گلیشیر آف پاکستان ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھا اور چپٹر نمبر فور ہیسٹری آف پاکستان میں ہم نے پڑھا کہ پاکستان بننے کے بعد کی پرابلمز کیا کیا تھیں اوبجیکٹیو ریزولیشن کب پاس ہوئی اور اس کے امپورٹنٹ ایورٹس کون کون سے تھے کانسٹیٹیشن آف نائنٹین ففٹی سیکس اور نائنٹین سکسٹی ٹو کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے اور نائنٹین سیونٹی میں جو الیکشنز ہوئے اس میں جو ہے سیاسی پارٹیوں کی کیا صورتحال رہی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سیڈس ون کی تھی اسی طرح ویسٹ پاکستان میں جو آج ہمارا پاکستان ہے اس میں زلفکار علی بھٹو صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سیڈس ون کی تھی لیکن جو ہے نائنٹین سیونٹی ون میں سکسٹین دسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو جو ہے وہ ہمارا ایک پوونس ایسٹ پاکستان جو ہے جس میں شیخ مجیب الرحمن کے عوامی پارٹی نے زیادہ اکثریت حاصل کی تھی وہ ہم سے الگ ہو کر ایک الگ ملک بنگلہ دیش بن گیا تو ویسٹ پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیڈ زلفکار علی بھٹو جو ہیں ان کی پارٹی نے زیادہ سیڈس حاصل کی تھی تو ویسٹ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جو ہے جو ہے زلفکار علی بھٹو صاحب نے اپنی حکومت قائم کی تو چپٹر سکس میں ہم اسی کو کانٹینو کریں گے چپٹر نمبر سکس میں ہم زلفکار علی بھٹو جو ہے ارا ہم پڑھیں گے زلفکار علی بھٹو was born on جنفری 5 1928 at لڑکانہ and he was died in April 4 1979 in the age of 51 and he was the founder of Pakistan people's party یہ کچھ انفرمیشنز ہیں جو آپ اپنی بک میں نوٹ کر لیں جی آپ اپنی بکس جو ہے وہ open کریں گے لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جو important dates ہیں اور جو important short questions ہیں ان کو آپ ساتھ ساتھ highlight کرتے رہیں گے زلفکار علی بھٹو was started on 28th December 1971 to 5th July 1977 زلفکار علی بھٹو took over the office of the president of Pakistan as well as civil martial administrator on 28th December 1971 زلفکار علی بھٹو صاحب نے 28th December 1971 کو پاکستان کے صدر کا عدہ سنبھالا اور اس کے ساتھ ساتھ civil martialہ administrator بھی بنے martialہ martialہ جو ہے 9th class میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسا طرز حکومت ہوتا ہے جس میں فوجی سربراہ جو ہے وہ جمہوری حکومت کو ختم کر دیتا ہے اور اس وقت کا جو constitution ہوتا ہے یا تو اس کو ختم کر دیتا ہے یا ملتوی کر دیتا ہے اور فوجی حکومت قائم کر لیتا ہے تو اس میں جو ہے چونکہ صورتحال 1971 میں جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ سے ملکی صورتحال کافی خراب تھی law and order کی situation بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی تو ایسے میں زلفکار علی بھٹو جو کہ اس وقت کی majority party کے head تھے صدر کے ساتھ ساتھ جو ہے civil martialہ administrator بھی بنا دیئے گئے civil یعنی وہ سویلین تھے فوج سے نہیں تھے جو ہے آدمی تھے یہ بھی آپ کا جو ہے وہ شورٹ آنسر ہے کیا وہ آنسر ہے زلفکار علی بھٹو to create a new spirit in the nation enable them to face the challenging conditions and to make people aware of his policies he made his first speech make people aware of his policies he made his first speech the same day which gave new determination and zeal to the morale of the Pakistani people انہوں نے جو ہے انہوں نے جو ہے عوضہ سنبھالتے ہی پہلے ہی دن جو ہے پاکستان کے لوگوں کے خوصلے کو بڑھانے کے لیے ان میں جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور اپنی پولیسی سے اگاہ کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ تقریر کی he said انہوں نے اپنی تقریر میں کہا the country is facing a serious crisis یعنی 71 کے حادثے کے بعد جو ہے وہ صورتحال کافی serious تھی i have taken over at a time when the history of پاکستان has reached its turning point i have to build a new and progressive پاکستان which the قائد آزم dreamed it is my belief that it will definitely be done انہوں نے تقریر کرتے ہوئے جو ہے وہ کہا اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ وہ ایک ترقی آفتہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور جو ہے جس کا خواب قائد آزم نے دیکھا تھا اس speech کو بھی جو ہے یعنی speech کا وہ حصہ جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے اس کو بھی آپ highlight کریں گے اس کے بعد main aspects of economic reforms during 1971 to 77 یعنی ان کے دورے حکومت میں جو معاشی اصلاحات نافذ کی گئیں ان کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے nationalization of industries یہاں سے آپ exercise کا long eight کا بھی part جو ہے وہ بھی start ہوتا ہے وہ بھی mark کر لیں industries کا nationalize کر لینا nationalize کا مطلب قومیان لینا قومیان لینا کا مطلب قومی تحویل میں لے لینا یعنی سنتوں کا جو کہ private لوگوں کی ملکیت تھی ان کو government کا اپنے قبضے میں لے لینا by 1971 60% of the country's industrial assets and 80% of the insurance business were owned by 22 families 1971 جب ذلفکار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت 60% جو سنتی اصاصہ جاتھ تھے اور insurance business کا 80% جو ہے وہ صرف 22 families کے پاس تھا on December 22nd 1971 passports of the 22 capitalist families were confiscated یعنی وہی بھائی سرمایہ دار families جو تھیں ان کے جو passports سے وہ 1971 22nd December کو زبردستی جو ہے وہ government نے اپنے قبضے میں لے لیے industrial licenses of more than rupees 100 million worth issued to 19 companies were declared illegal اسی طرح سے جو ہے وہ 19 companies جو ہیں ان کے جو licenses تھے ان کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا licenses mean حکومت کی طرف سے کام کرنے کا جو حکم نامہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زی اے بھٹو mean ظلفکار علی بھٹو considered industrial development and stability essential for the development of the people of Pakistan ظلفکار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ سنتی ترقی اور ملک کی استحکام کے لیے جو ہے وہ سنتی ترقی کو ضروری سمجھتے تھے his main goal was the betterment of the people he disagreed with the policies of capitalists, wealthy and the industrialists وہ سنتکاروں, امیروں اور سرمایہ داروں کی جو policies اس وقت چل رہی تھیں وہ ان سے agree نہیں کرتے تھے to save the people from their injustice یعنی ان لوگوں کی نائنصافی سے عام لوگوں کو بچانے کے لیے Mr. Bhutto issued an ordinance on 2nd January 1972 انہوں نے ایک ordinance جو ہے 2nd January 1973 کو پاس کیا ordinance ordinance جو ہے جس طرح اس وقت کی صورتحال تھی 1962 کا constitution ختم ہو چکا تھا اور next constitution جو ہے وہ بنا نہیں تھا تو حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے حکومت جو order پاس کرتی ہے اس کو ordinance کہتے ہیں تو ایک ordinance پاس کیا under which 10 heavy industries were nationalized by the government جس کے تحت 10 بڑی سنتیں جو ہیں وہ nationalize کر لی گئیں قومیاں لی گئیں قومی تحویل میں لے لی گئیں the industries taken over by the government are the number one automobile industry, chemical industry, consumer goods industry, steel industry heavy equipment industry, petrochemical industry, simat industry social welfare services industry, tractor industry, heavy electrical equipment industry under the industrial reforms directors of 20 industrial units were terminated and their managing agencies were closed اسی کے ساتھ جو نیکسٹ اکتام اٹھائے گئے ان میں سے ایک قدم یہ تھا کہ ان میں سے 20 industrial units تھے ان کے ڈائریکٹرز کو جو ہے ختم کر دیا گیا ان کی ایجنسیز جو تھیں وہ کلوز کر دی گئیں separate managing directors were appointed for each industrial unit ہر انڈسری کے لیے الگ سے جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل جو ہے managing directors جو ہے وہ قائم کر دیا گیا in the interest of the country 11 more industrial units were nationalized on 6 january 1972 ان dates کو بھی آپ جو ہے وہ underline کریں گے کہ 16 january 1972 کو مزید 11 industries کو nationalized کر لیا گیا the above mentioned actions of bhutto's government gave strength to the economic stability and encouraged industrial development اس کے بعد جو second قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ظلفقر علی bhutto صاحب کے دور میں وہ nationalization of banks and insurance companies یعنی industries کے ساتھ ساتھ banks اور insurance companies کو بھی کمیال گیا گیا nationalize کر لیا گیا قومی تحویل میں لے لیا گیا the big capitalist families had their own banks and insurance companies which were encouraging the capitalist system the government was not gaining any considerable profit from these units یعنی جو 22 families تھی سرمایہ دار families تھی انہوں نے جو ہے banks اور insurance company ان کی اپنی تھی جس سے وہ خود ہی فائدہ اٹھا رہے تھے government کو سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا for the economic stability of the country all insurance companies were nationalized and merged under the control of state life corporation on 19th march 1972 اس کو بھی آپ highlight کریں گے کہ 19th march 1972 میں state life corporation کے under تمام insurance companies کو merge کر دیا گیا all the scheduled banks were also taken over by the government of Pakistan on 1st january 1974 اور banks کو 1st january 1974 میں nationalize کر لیا گیا nationalization of banks and insurance companies proved very fruitful for the economic stability and prosperity of people of Pakistan the profit gain was spent for the betterment of the public یہاں تک آپ کا long 8 کا بھی پارڈ ہے باقی انشاءاللہ next lecture میں اللہ حافظ